بی جے پی نے ایک بھی مسلم امیدوار کو ٹکٹ نہیں دیا جبکہ مائے بطی نے سو مسلم امیدواروں کو میدان میں اتارا جبکہ سماجوادی پارٹی اور کانگریس کے گھڑ بندن نے بہتر مسلم امیدواروں کو میدان میں ٹکٹ دیا ایسے میں اب سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ بی جے پی نے اس چناؤں میں بڑی رننی تک چوک کی انڈیا نیوز کے ایڈیٹر انچیف دیپک چورسیا کے ساتھ خاص باتچیت میں دیش کے گری منتری راجنات سنگھ نے اس رننی تک چوک کو مانا بھی راجنات نے کہا کہ یو پی میں مسلم کو ٹکٹ نہ دینا بی جے پی کی بڑی چوک ہے حالانکہ انہوں نے اسے خود کا وچار کہا لیکن راجنات سنگھ کے اس بیان سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یو پی کی ہوا کا رخ بی جے پی نے بھاپ لیا ہے آخر ایسا کیا ہے کہ بی جے پی کو چار سو تین سیٹوں میں ایک بھی ایسا مسلم امیدوار نہیں مل پایا جو بی جے پی کو چناف جتوا سکے لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ ٹکٹ بھاٹنے اور امیدوار بنانے بھر سے یہ تیہ ہو جاتا ہے کیا کہ کوئی پارٹی دھر میں رپیش ہے اس بڑی بحث کو شروع کریں اس سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں راجنات سنگھ نے انڈیا نیوز سے کہا کیا تھا مسلم کینڈیڈیٹ بی جے پی نے نہیں دیا یہ آروپ لگتا ہے کہ بی جے پی سبی کو ساتھ لے کر نہیں چلتی اور خاص کل مائنورٹی کو دور رکھتی ہے کیوں چار سو تین میں سے ایک بھی مسلم کینڈیڈیٹ بی جے پی کو سوٹیبل نہیں ملہ اتر پردیش کرتا ہے ویقتی کا طرف سے میں یہ مانتا ہوں کہ تھوڑی ہے چوک ہم لوگ کے پارٹ پر ہو گئی ہے بنا شہی ہے تھا اور چرشاہ بھی ہوئی تھی لیکن کوئی ایسا سوٹیبل کنڈیڈیٹ پہلے سے کوئی ملا نہیں جس کو کی تو اب آبی کھے پارٹی چناؤں میں ڈیک ٹھیک ویننگ کنڈیڈیٹ ہم کوئی چیزی ہے تو ویننگ کنڈیڈیٹ کوئی ایسا ساتھ ملا نہیں جہاں تک میری جانکاری ہے ایسا ہوا ہوگا نہیں ملا ہوگا اس لئے نہیں دیا نہیں تو ایسا کوئی پرہج نہیں ہے کہ مسلم کو نہیں دیا مطلب مسلم سے کوئی پرہج نہیں ہے پرسنہ ہی نہیں کھڑا ہوتا ہے میں باپ کو میں بتلا دینا چاہے پھر دو ٹک چپ دو میں کہا چاہے مسلم ہو چاہے کرسین ہو چاہے پارسی ہو یہودی ہو اس آدھار پر ہم کوئی ڈسکرمنیشن پید بھاؤ کرنے کا پرسنہ ہی نہیں کھڑا ہوتا یہ تو انسانیت کے خلاف ہے صاحب میں مانتا ہوں میں دنگے کی چوٹ پر میں کہتا ہوں اوٹ ملے نہ ملے کوئی ناراج ہو خس ہو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے تو راجنات سنگھ یہ مان رہے ہیں ان کی بھئے ویکٹی کا طرح بتا رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی سے چوک ہو گئی ہے مسلمان امیدوار نہ کھڑا کر کے ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لئے جیویل نرسیمہ راؤں ہیں پرواکتہ ہیں بی جے پی کے اور ناوید صدقی صاحب ہیں سماجوادی پارٹی کے پرواکتہ ہیں جیویل میرا پہلا سوال آپ سے ہی ہے کیا راجنات سنگھ کی رائے سے بی جے پی اتفاق رکھتی ہے کہ ایک بھی مسلمان کو امیدوار نہ بنانا ایک رڑنی تک چوک ہے اب دیکھئے راجنات جی کچھ انٹریو میں کہے ہیں اس پر میں ایک پرتکیا دوں یہ صحیح بات نہیں ہوگی لیکن ایک جنرل چرچہ کے لئے میں اس وشائے پر تیار ہوں جو راجنات جی نے بھی اپنے انٹریو میں کہا ہے کہ ہم ونیابلٹی فیکٹر کو دیکھتے ہیں تو جب کوئی جو ہمارے پاس ایسا کوئی ونیابل کینڈیٹ کسی سمدھائے کسی جات کا نہیں ہوگا تو ہم جاتی کے آدھار پر کوئی کوٹا سسٹم نہیں چلاتے ہیں پر جی ویل ایک بات بتائیے اتر پردیش میں چار سو تین سیٹے ہیں آپ کو چار سو تین پر ایک بھی ایسا مسلم کینڈیٹ نہیں ملا جو آپ کو جیت دلا سکتا تھا نہیں میں آپ کو ابھی ابھی آپ کو میں پورے طرح سمجھاتا ہوں یہ اس پرکار کا سوال اٹھایا جاتا ہے یہی بہت بہت ہی گندنی یہ بات ہے کیونکہ آپ نے یہ نہیں پوچھا پچھنے کو کتنے ٹکٹ دیا آپ نے چماروں کو کتنے دیا ہے راجپتوں کو کتنا دیا ہے مسلم کو کتنے دیا یہ سوال کیوں اٹھتا ہے پر سر اگر آپ یہ گن رہے ہیں پچھنوں کو کتنا دیا اور عبدالتوں کو کتنا دیا تو مسلمانوں کو بھی گننا چاہیے تھا ان کو کیوں چھوڑ دیا اس میں غلط کیوں لگتا ہے آپ کو لیکن دھرم نرپیک شکتہ کو کس پرکار غلط ارث نکالا گیا اس دیش میں وہ لے کر یہ بڑا مدہ ہے چناہوں میں کیونکہ شاشن میں بھیدباب نہیں ہونا چاہیے دھرم کی ادھار پر جات کے ادھار پر وہ اس سفہ سرکر تو سر مجھے ایک بات بتائیے اگر بی جے پی سر میں ایک منٹ ایک سوال سن لیجئے جی بھی ایک سوال سن لیجئے کہ اگر آپ لوگ دھرم کو بلکل پرے رکھتے ہیں راجنیتی سے تو پھر بی جے پی کا مائنورٹی مورچہ کیوں ہے جس کے ادھیاک شاہ حیدر عباس صاحب وہ مائنورٹی مورچہ ختم کر دیجئے کیندر میں جو مائنورٹی افیرز منسٹری اس کو ختم کر دیجئے دھرم کے نام پر کچھ نہ ہو پھر جب سنام ہم لڑتے ہیں جیتنے کے لیے لڑتے ہیں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں لڑتے ہیں اور دھرم نرپیکشتہ کا مطلب ہے شاسن میں کسی پرکار کی بھیدباو نہ ہو اور اکھلیش شرکار نے بھیدباو کے علاوہ کچھ نہیں کیا پانک سال جس کی نقصان ان کو بھگتنا پڑے گا کیونکہ میں ابھی یو پی کے دورہ کر کے آیا ہوں ہر گاؤں میں جنتہ مجھے یہ بات بتاتی ہے وہاں شاسن کیول ایک سمدائے کے لیے ہوتا ہے تو اس لیے اور ایک ایک سمدائے کے مہلاؤں کے لیے بچیوں کے لیے شادی کے لیے تیس ہزار دیا جاتا ہے میں ایک ناوید صدقی آپ کے پاس آ رہا ہوں میں ایک سوال یہ کہ آپ وینیبیلیٹی کی بات کر رہے ہیں سر وینیبیلیٹی کی بات کر رہے ہیں سوال یہ ہے سر وینیبیلیٹی کی آپ بات کر رہے ہیں سماجوادی پارٹی نے ان علاقوں میں سب سے زیادہ سیٹے پچھلے بار جیتی تھی مایا وطی نے وہاں پر ایک داؤ لگا کر مسلمان امیدواروں کو ٹکٹ دیا ان کو بھی تو یہ پتہ نہیں کہ وہ جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے لیکن انہوں نے اپنا داؤ لگایا کیا بیجے پی کو کوئی ایک ایسا مسلم کانڈیڈیٹ نہیں ملا جو جیتا سکتا تھا سوشانت میں آپ آپ چرچہ میڈیا بھی گلت دشا میں لے جا رہی ہے میں آپ کو یہ سمجھانے میں مجھے کوئی دکت نہیں ہے کہنے میں مجھے کوئی پریز نہیں ہوں اور اور کس پرکار اس دیش میں دھرم نرپیشتہ کا عرث جو ہے ایک سوڈو سکلرزم کیا گیا ایک اپیزمنٹ تستی کرن کیا گیا وہی اس دیش کا دربھا گیا ہے جنتہ اس کو لے کر بہت ناراج ہے کیونکہ آپ گاؤں میں جائیں گے اترپردیش کے کسی میں گاؤں میں جائیں گے سب سے پہلے آپ کو یہ دکھائی دیتا ہے تو ایک سمجھائے کے لئے سب کچھ کیا گیا تو اس لیے تو مطلب روڈ ہو یہ سمجھان گھانتا کبرستان میں آپ کو دعویٰ کرتا ہوں میرے ساتھ کے لئے میرے سوال یہ تھا کہ اگر آپ نے ایک تیمانہ تیہ کیا کہ ہم دھرم ہم جاتی نہیں دیکھیں گے اس سے وینیبیلٹی کو دیکھیں گے یعنی کون جتا سکتا ہے تو پھر آپ دلے چمار جن کی بات کر رہے ہیں ان کو بھی نہیں جوڑتے کیونکہ آپ تو وہاں پہ جیتے نہیں تھے آپ کی سیٹے اتنی نہیں تھی جنہوں نے جتایا ہو آپ ان کو ہی ٹکٹ دے رہے ہیں یعنی آپ کسی نہ کسی پہ داؤ لگا رہے ہیں چاہے وہ ڈیلیت ہو یا پچھڑے ورکہ ہو ایسے ہی مسلمانوں پہ کیوں نہیں لگایا یہ ہم سمجھنا چاہ رہے تھے اب میں ناوے صدقی صاحب کے پاس جاتا ہوں پھر آپ کے پاس لوٹوں گا جی ویل میں آپ کے پاس لوٹوں گا ناوے صدقی صاحب یہ بتائیے کہ اگر مسلم کو میرے پرسنے کا جواب چاہیے سر میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں آپ کے پاس آ رہا ہوں کیوں ایک ریاکشن کیا گیا سر میں آ رہا ہوں آپ کا سوال انسان ہی لے رہا ہوں کیوں شمشان گھاڑ کے بارے میں سوچا نہیں جاتا ہے کیوں مسلم بچیوں کو تیس ہزار دیا جاتا ہے ہندو بچیوں کو بیس ہزار دیا جاتا ہے کیوں مسلمانوں کی تیوہار پر پاور کٹ نہ ہو اس پرکار کے نردیش دیا جاتا ہے مجھے اس سے کوئی کوئی مجھے کوئی اپت ہی نہیں ہے اچھی بات ہے بل لیکن باقی سمدھائے کے بارے میں ایسا سوچنا چاہیے جیوالی کے سمجھے بھی آپ کو اچھا دیش دینا چاہیے ناویت صدقی صاحب مجھے یہ بتائیے ناویت صدقی صاحب کیا مسلمان کو ٹکٹ دینا ہی دھرم نرپیچ ہونے کی کا پیمانہ ہے اور اگر مسلمانوں کو ٹکٹ دینے سے مسلمانوں کا بھلا ہوتا تو اتر پردیش میں مسلمانوں کی یہ حالت نہیں ہوتی جو آج ہے سوشان جی دیکھئے ایک بات ہے کہ کیا کیا ملیے ایسے لوگوں سے جن کی فطرت چھپی رہے اور نقلی چہرہ سامنے آئے اصلی صورت چھپی رہے تو یہ تو وہ ہیں جن کے دو چہرے ہیں ونے کٹیار صاحب ایک گارکرم میں بیٹھے تھے ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے ایک بھی مسلم کو ٹکٹ نہیں دیا اپنی پارٹی سے کیوں تو انہوں نے سریعام جہاں پر جنتہ بیٹھی تھی کافی لوگ بیٹھے تھے کون کلیف چل رہا تھا انہوں نے وہاں پر سیدھی سی ایک بات کہی کہ وہ کبھی ہمیں ووٹ دیتے ہی نہیں ہیں تو ہم کیوں دیں یہ ان کے الفاظ تھے میں جی ویل سے بتانا چاہتا ہوں جی ویل سن لیں وینے کٹیار نے کہا تھا کہ جب وہ میرے ساتھ آتے نہیں ہیں میں ان کو ووٹ کیوں دوں اور دوسری طرف ہمارے مرکزی ہندوستان کی مرکزی حکومت کے وزیر آزم جناب نریندر موڈی صاحب کہتے ہیں کہ سوا سو کرول لوگوں کے ساتھ ان سوا سو کرول لوگوں میں وہ بھی ہیں میں بی جے پی سے سوال نہیں پوچھا ابھی میرا سوال آپ سے تھا میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ نے تو مسلمانوں کو ٹکٹ دیئے تو پھر اتر پردیش میں مسلمانوں کی حالت آج خراب کیوں ہیں پہلی بات یہ اور دوسرا کہ آپ نے اپنے گڑ بندن میں چار سو تین سیٹے جس پر آپ اور کانگریس لڑ رہے ہیں صرف بہتر مسلمانوں کو ٹکٹ دیئے ہیں اگر مسلمانوں کو آگے بڑھانا تھا ان کی وینی بلیٹی فیکٹر سے صرف آپ کو مطلب نہیں تھا تو اور ٹکٹ دیتے صرف ان جگہوں پر کیوں دیا جہاں مسلمان زیادہ ہے ووٹر دیکھیں آج کی تاریخ میں کہ کس نے ہم نے کس کو دیا کس کو نہیں دیا ہمارے اوپر پورا بھروسہ ہے اتر پردیش کے بات صلاحیت وزیر اعلیٰ جناب اکھیلے شیادف جی کے اوپر آج کی تاریخ میں سارے مسلمانوں کو بھروسہ ہے اگر وہ مسلمان ایک بھی نہ دیں ہندووں کو بھروسہ نہیں ہے ہندووں کو بھروسہ نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں ہندووں کو بھروسہ ہے کی نہیں سر میں آپ نے ابھی جس پہ آپ بات کر رہے ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ناوید صدقی صاحب اکھیلے شیادف پر کیا صرف مسلمانوں کو بھروسہ ہے ہندووں کو نہیں ہے جو آج آپ کا مدہ ہے سر میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے اکیلیش یادب پر مسلمانوں کو پورا بھروسہ ہے کیا ہندوؤں کو نہیں ہے سب کو ہے سب کو ہے سر سب کو ہے اگر اکیلیش یادب کے نام پر موٹ پڑنا تھا سب کو اکیلیش یادب پر بھروسہ تھا تو مسلمانوں کو ہر جگہ اتارتے جہاں وہ جیت دلا سکتے صرف وہیں کیوں اتارا آپ نے دیکھیں ایسا ہے کہ اکیلیش یادب جی کا ایک کہنا ہے اور وہ بہت خوبصورت بات ہے کہ حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو تو آج ہم سب کو ساتھ لے کر کے چل رہے ہیں وہ تو بات کرتے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وقاس ہم اس کو انجام دیتے ہیں ہم کام کرتے ہیں ہمارا کام زمین پر اترتا ہے اور ہمارے ہاتھ سب کو یہ یقین ہے سر آپ کا کام اگر زمین پر اترتا تو چلویش میں مسلمانوں کی حالت خراب کیوں ہے آپ نے تو ٹکٹ دیا مسلمان کو اگر مسلمان ہی مسلمان کا بھلا کر سکتا ہے تو پھر مسلمان کی حالت کیوں خراب ہے دیکھیں یہ سوچنا کہ مسلمان ہی مسلمان کا بھلا کر سکتا ہے یہ سب یہ اور ہندو بھائی کوئی جو ہیں وہ ہندووں کا ہی بھلا کر سکتے ہیں یہ سب وہ سوچتے ہیں جو ملک بانٹنے کی بات کرتے ہیں تو پھر اگر مسلمان کو ٹکٹ دیجئے پی نے نہیں دیا یہ مسئلہ کیوں ہے چھوڑ دیجئے پھر نہیں یہ مسئلہ اس لیے ہے کیونکہ وہ آپ نے ابھی خود ہی ایک اچھی بات دو باتیں تو آپ نے کر دی کہ آپ جو منورٹی افیرز منسٹری ختم کر دیجئے اور سنکھیک مورچہ جو بنا ہے وہ بھی ختم کر دیئے دو لوگ رکھے ہیں ڈمی دو ڈمی ایک مختار عباس نکوی اور ایک شانواز عالم ان دونوں کو دکھا دکھا کے عمال دکھا کیا آپ بی جی پی صرف دکھاوے کے لئے کچھ مسلم چہرے رکھ رہی جو رکھا ہے جنہوں نے خالی مسلمانوں کو نہیں پیچھے کیا مسلمانوں کو خالی ایسا نہیں ہے کہ ٹکٹ نہیں دیا انہوں نے برامروں کو بھی پیچھے کیا ہے برامر میں پوسٹر سے اٹل بحاری واجپائی جی آدھائی اٹل بحاری واجپائی جی ناویت سندگی صاحب ایک سچ یہ ہے کہ اس دیش میں سب سے زیادہ کانگریس نے راج کیا سچر کمیٹی کی ریپورٹ مسلمانوں کی حالت میں ساٹھ سال میں کیا ہوا ہے اس کو ایکسپوز کر دیتی ہے تو سب سے بڑا سوال تو کانگریس سے کھڑا ہوتا اور اس کانگریس کے ساتھ آپ گھڑ بندن میں ہیں بی جے پی کے ساتھ نہیں ہیں بی جے پی سے بڑا سوال کانگریس پہ کھڑا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی حالت آج ایسی کیوں ہے جی ویل ریسپونڈ کیجئے آپ سشان میرے بات کو بیچ میں مت کٹیئے پلیز مجھے کمپلیٹ کرنے دیجئے اپنے سٹیٹمنٹ آپ دیکھئے جنتا جنتا چاہتی ہے تو سب کے ساتھ سب کا وکاس ہو ہم جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں تو گاؤ گاؤ میں جائیے اتر پردیش میں آج شرچہ ہے میں آپ کو دعوی کے ساتھ کہتا ہوں اجولہ یوجنا آپ سن لیجئے پلیز میں نے آپ کو جسٹیب نہیں کیا آپ کیوں اتنا جسٹیب ہو جاتے ہیں اجولہ یوجنا میں جو گیس سلنڈر پاٹے گئے ہیں اس میں یہ نہیں دیکھا گیا اس میں سن لیجئے پلیز ناوے جی پلیز سن لیجئے اجولہ یوجنا میں جو سلنڈر اے سشان جی جی ویڑا بات پوری کیجئے ناوے جی ان کو بڑھ جنے اجولہ اجولہ یوجنا میں جو سلنڈر باتا گیا گاؤں گاؤں میں جنتہ نے مجھے خود بتایا کہ اس میں کسی پرکار کی بھیدباؤ نہیں ہیں ہر ورگ کو ملا ہے اے سی کو اے سی کو جریب کو بسلمانوں کی گھر میں لیکن آپ کے لیے ایک سمجھتا ہے یہ بات کھلتی ہے جنتہ کو یہ اس کا جہاں دیجئے یا آپ نے اے سشان میں تبیت چھوڑوں گا یہ آپ آپ کو نہیں رکھو گے میں ناوے جے ان کو بول لینے دیجئے پھر میں آپ کو بھگ دوں گا آپ رسپونڈ کیجئے ان کو بول لینے دیجئے بات پوری کر لینے دیجئے میں ان کو ایکسپوز کر رہا ہوں ان کے پاس جواب نہیں ہے کیا قبرستان آپ نے ہر گاؤں میں نہیں بنایا کے والے سمجھتا ہے کے لیے چار پیوال بنا کر کیا آپ نے آپ کی سرکار نے میں اب ہاں یا نہ بولیے کیا آپ نے بھید باؤں مسلم اور ہندو بچیوں میں شادی کے لیے کیا یا نہیں کیا کیا آپ نے مسلم ان کے چوہار پر بھیجنی نہ کٹے لیکن ہندو بلکل کیا ہے یہ گاؤں گاؤں میں چرچہ ہے یہ غلط پاک ہے یہ جیدی آپ درید کے لیے کام کر رہے ہیں تو یہ کسی بھی سمدائی کے بچے ہو یہ کسی بھی کسی بھی سمدائی کے بچے ہو جو کیوں بھید باؤں کرتے ہیں آپ کو اس کو ہوت پینک دیکھتا ہے بل لیکن آپ نے اسی پیستی جلتہ کی جیویل آپ نے جو عارب لگا ہے اس پر آپ ناوی جی کو بول نے دیا ہے آپ نے جو عارب لگا ہے ناوی جی نہیں مجھے مجھے نہیں مجھے بولنے ہی نہیں دیا آپ کی سپیس میں روکتا رہے ہیں نہیں آپ کی ساری بات سنائی دی ہے جیویل ایسا نہیں کہ آپ کی بات نہیں سنائی دی نہیں نہیں سب سن لیا سب سن لیا جیویل صاحب آپ نے بہت اچھے سے بات کہی آپ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے دھرم کے آدھار پر آپ نے لوگوں کو ہم نے کس کو کیا دیا ہے دھرم کے آدھار پر منفیسٹو میں آپ نے یہ لکھ دیا چھاتروں کو لیپ ٹاپ دیا ہے ہم لیپ ٹاپ دیں گے ایک جی بی کے ساتھ اور وہ بھی دھرم اور جاتی کے آدھار پر نہیں دیں گے دھرم اور جاتی کے آدھار پر نہیں دیں گے آپ نے ہم لوگوں کو باٹنے کی چھاتروں کو باٹنے کی کوشش کی کیا ہم نے لیٹ آپ دھرم دیکھ کے دیا ہے میں نے سوال پوچھا ہے اس کا جواب دیجئے آپ نے پانچ ساتھ ایسا بھید باو کیا یا نہیں کیا میں نے ایک ایک اداہران آپ کو بتایا ہر گاؤں میں آپ کو سمشان گاٹ دکھتا ہے ہر گاؤں میں خبرستان کبھل ایک سمجھائے کے لیے کیونے ایک سمجھائے کے لیے کیا باقی جلتا نہیں لیکن جیویل آپ دیکھئے نا اگر سالنگ بنتی ہے پیٹرو بنتی ہے تو اس میں کوئی ایک سمجھائے تو نہیں جاتا نا اگر سرکار وکاس کی بات کر رہی ہے کبرستان ایک سمجھائے کے لیے باقی کے لیے کچھ نہیں اور تیس ہزار مسلم گرلز کے لیے اچھی بات ہے میں اس کا سپورٹ کرتا ہوں سمردن کرتا ہوں لیکن ہندو گرلز کے لیے بیس ہزار کیوں بھئی کیا وہ بچیاں نہیں ہیں وہ گریب نہیں ہیں کیا اجولہ یوجنہ میں جو سلندر ہم دیتے ہیں ہماری سمجھواری پینشن یوجنہ جو مہلاؤں کے لیے جو چلائی ہے یا یہ مسلمان بہن تھی یا یہ سکھ بہن تھی یا یہ عیسائی بہن تھی یہ نہیں دیکھا صرف مہلاؤں کو دیکھا مہلاؤں کو ایسا آپ جو کہہ رہے ہیں اس کو سن کے تو ایسا لگ رہا ہے بی جی بھی یہ سوچ رہی تھی سواجوادی پارٹی مسلمانوں کے لیے یا ایک دھرم کے لوگوں کے لیے ایسا کچھ کر رہی ہے اس لیے بی جی پی جو ہے ان کے لیے کچھ نہیں کرے گی اور ان کو ٹکٹ نہیں دے گی ایسا سن کے لگ رہا ہے نہیں ہم سب کے لیے کر رہے ہیں اوچولا یوجنا کیا سب کے لیے نہیں جاتا ہے جو پینشن یوجنا سب کے لیے نہیں جاتا ہے کیا یوریا کے یوریا جو ہم نے ہم نے جیرو پرسنٹ انٹریسٹ کی لونز کی بات کہیں فارمرز کے لیے ہر سمدائے کے فارمرز ہیں ایسا نہیں ہے کہ جیویل مجھے ایک بات بتائی گا جیویل میرا سوال سن لیجے سر میرا سوال سن لیجے میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی پارٹی میں ایک مائنورٹی مورچہ ہے نا آپ مسلمانوں کو جو مائنورٹی ہیں ان کو جوڑنا چاہتے ہیں پارٹی سے لیکن ان کو ٹکٹ نہیں دینا چاہتے ہیں ہر ایک ورگ نہیں دیکھیں سشان میں آپ کو کہتے ہوں مجھے کوئی دکت نہیں ہے کہنے میں آپ مسلمانوں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں علف سنکھیک بھائیوں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں ان کے سانسط تو توڑنے کی بات کرتے ہیں یہ تو توڑنے والی پارٹی ہے جی ویل کی دیش کو پر ناوے جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یوگی عادتینات نے یہ کہہ دیا کہ مسلمان ہم کو ووٹ نہیں دیتا اس لئے بی جے پی ان کو ٹکٹ نہیں دیتی لیکن آپ نے بھی تو وہیں امیدوار اتارے جہاں مسلمان آپ کو ووٹ دیتا ہے آپ نے وہاں تو مسلمانوں کو آگے نہیں کیا جہاں آپ کو ہندو ووٹ زیادہ ہے اور وہاں پر شاید ان کی بنیبیلیٹی فیکٹر نہ ہوگا آپ نے وہی کام کیا نہیں دیکھیں پہلی چیز یہ بیان نہیں ہم نے جو ہے سب کو دیکھ کر کے کہ جہاں سے وننگ کینڈیٹ اور چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ جتنے ہو سب کو اپنی بھاگیداری کے حساب سے کس کی کیا وہاں بھاگیداری ہے کیا پاپولیشن ہے وہ ساری چیز دیکھ کر کے بس یہی بات تو میں کہہ رہو سر آپ نے پاپولیشن دیکھی کہ وہاں پاپولیشن کس کی زیادہ ہے ہم سب کو لے کر چلنا ہے کس کو فائدہ ہو سکتا ہے ہم سب کو لے کر چلنا ہے سب کو لے کر چلنا آج کی تاریخ میں بڑی بات ہے لیکن کسی ایک سمودائے کو پیچھے چھوڑ دے انہوں نے تو سوچتہ بیان چلایا سوچتہ بیان کے تحت ایسی صفائی کی ایسی صفائی کی برنادی جیانی کی تو ساف کر دیا چار سو تیم میں صرف بہت کر سیٹ دے کر مسلمان کے مسلمان آگے آ جائے گا کیا یہ تو سب کو ساف کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں یہ سوچتہ بیان جو ہے یہ سوچتہ بیان یہ سب کو ساف کر رہے ہیں یہاں تک کہ میں یہ بھی کہہ دوں آپ کے چینل پر کہ راجنات سنگھ ساپ ان کو بھی بہت پیچھے کر دیا ہے پنکت سنگھ راجنات سنگھ ان کو بھی پیچھے کر دیا ہے ہم کسی کے ساتھ نہیں کرتے ہیں ہم کسی کے ساتھ نہیں کرتے ہیں آج راجنات سنگھ ساپ کے چہرے تو اداسی دیکھ لیدے ہیں یہ نہ ہوتا ہے دو آدمی آپ کی پارٹی چلانے کی کوشش کر دیں دو آدمی اور آدمی آپ کی پارٹی میں جو دو لوگ پارٹی چلا رہے تھے ان کو اکیلیش میں سائیڈ لائن کر دیا آپ تو اکیلے اکیلیش چلا رہے ہیں دیکھ دو لوگ یہ بہر سے ایمپورٹ ایکسپورٹ ہو کے کر کے ہی آئے ہیں لیڈر یہ اتر پردیش میں کیا چلائیں گے اور آج کہتے ہیں کہ ہم نے میں گود لیا ہوں میں گود لیا بیٹا ہوں اتر پردیش کو گود لیا بیٹا چلی میں اس پہ نہیں جاؤں گا سا میرے پاس آج اتنا ہی وقت ہے بڑی بحث میں لیکن میں نے یہ کوشش کی کہ دونوں ہی پارٹیوں کی طرف سے سوچ کیا ہے مسلم امیدوار کو لے کر وہ درشکوں تک جائے وہ مسلم ووٹر تک جائے اور مسلم ووٹر یہ سمجھے کہ اگر اس کے سامنے ایک مسلم امیدوار کھڑا کیا گیا ہے تو کیا صرف اس کا ووٹ لینے کے لیے کھڑا کیا گیا ہے یا اس کا وکاس کرنے کے لیے کھڑا کیا گیا ہے اور اگر یہی مدہ وکاس کا ہوتا تو صرف بہتر سیٹ سو سیٹ تک مسلم کینڈیٹ کیوں سمجھ کر رہا جاتا ہے جی ویل میں معافی چاہوں گا میرے پاس اتنا ہی وقت آج آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ بڑی بحث میں جڑنے کے لیے انڈیا نیوز پر خبریں جاری ہیں بنے رہی ہیں مہار ساتھ